بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خرید سے ہوں گے آج کس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پینک اٹیک کے بارے میں پینک اٹیک ہوتا کیا اور پینک اٹیک ہمیں کیوں ہوتا اور پینک اٹیک جب ہمیں آئے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے پہلی تو چیز یہ سمجھ لیتے ہیں کہ پینک اٹیک ہوتا کیا ہمارے در بہت زیادہ بڑی پاپولیشن پوری دنیا میں آورال پاپولیشن جو ہے وہ پینک اٹیک میں سفر کر رہی ہے لیکن ان کو پتہ نہیں ہے کہ پینک اٹیک جو ہے وہ کیا چیز ہے وہ اس پینک اٹیک کو لنک کر دیتے ہیں ہارٹ اٹیک سے اور جس کی وجہ سے وہ بہت بار ڈاکٹرز کے جاتے ہیں امرجنسی میں جاتے ہیں اور میڈیسنز کھاتے ہیں اور وہ کھاتے ہی رہتے ہیں اور ان کا یہ سیم برابلم جو ہے ان کے ساتھ بہت عرصہ رہتا ہے آج کس ویڈیو میں ہم بات کرت ہوتے ہیں پینک اٹیک کے بارے میں پینک اٹیک کے سمٹمز کیا ہوتے ہیں پینک اٹیک کے سمٹمز ہوتا ہے سب سے پہلے انسان کی سانس اس کے جو سانس ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتے انسان کو ایسا محسوس ہوتا ہے اس کی دل کی درکن بہت زیادہ تیز ہو رہی ہے اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس سے ہرٹ اٹیک آنے والے ہے اس چیز کو لے کے اسے لگتا ہے کہ اس کے گلے میں کوئی چیز اٹکی ہوئی ہے کوئی چیز پھسی ہوئی ہے اسے سینے پہ کھجاؤ ports Songs它� میں در ہوتا ہے کبھی ٹھنڈا ہوتا ہے ایک دم ڈیزینس سی ہوتی ہے برین فاکس ہو جاتا ہے اور انسان کو لگتا ہے کہ اس کا دل اس کا دماغ اس کی پوری باڈی ہر چیز ایک دوسری چیز سے الگ ہو رہی ہے اس چیز کو لے کے وہ سوچتا ہے کہ وہ مرنے والا ہے اور وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ اسے ہرٹ اٹیک آیا ہے وہ فوراں سے پہلے امرجنسی میں کال کرتا ہے یا اپنے دوستوں سے اپنے اردگرد کے لوگوں سے ایک گھر والوں سے کہتا ہے کہ مجھے فوراں سے پہلے ہسپیٹل لے کر چلے جاؤ جب وہ لوگ ہسپیٹل میں لے کر جاتے ہیں موسٹ آف تا ٹائم کے لوگ راستے میں ٹھیک ہو جاتے ہیں موسٹ آف تا ٹائم لوگ وہاں جا کے ٹھیک ہوتے ہیں ان کو بہت سے امرجنسی جو ہے وہ ان کو امرجنسی میں ٹریٹمنٹ دیا جاتا ہے امرجنسی کے ٹریٹمنٹ کے بعد لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں پھر کافی زیادہ ٹیسٹوں کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ تو سمپل ایک پینک اٹیک تھا میرے ساتھ بھی دوستو متعدد بار ایسا ہو چکا ہے کہ میں خود اس چیز کو ایکسپیرینس کر چکا ہوں کہ مجھے لگتا تھا کہ میں مرنے والا ہوں اور میں مرنے والی کیفیت سے کچھ دیر بعد میں نکل آتا تھا یہ ایک بات آپ سمجھنے کے اس کیفیت سے کوئی انسان نہیں مرتا یہ چند منٹ کی پانچ منٹ کی دس منٹ کی پندرہ منٹ کی ہر انسان پر depend کرتا ہے کہ وہ انسان اس کو کیسے counter کرتا ہے جو انسان اس کو جتنے جلدی counter کر لیتا ہے اتنی ہی جلدی یہ panic attack انسان کا control ہو جاتا ہے بعض دفعے انسان کو situational panic attack ہوتا ہے جیسے انسان کہیں جانے کا سوچتا ہے تو اس کو panic attack آ جاتا ہے کسی کو کسی انسان کی وجہ سے panic attack ہو سکتا ہے مجھے ایک محول سے panic attack تھا مجھے ایک environment سے panic attack تھا مجھے specific logo سے panic attack تھا جب میں ان لوگوں کے بارے میں سوچتا تھا یا ان کے پاس جانے کی بات کرتا تھا تو مجھے panic attack ہو جاتا تھا اسی طرح لوگوں کو panic phobia ہوتا ہے کہ وہ سوچتے ہیں کہ جب وہ ایروپلین میں بیٹھیں گے تو ان کو panic attack آ جائے گا رش والی کسی جگہ پہ جائیں گے تو ان کو panic attack آ جائے گا ان ساری چیزوں کو اگر آپ دیکھیں تو کسی نہ کسی چیز کے ساتھ یہ link ہوتا ہے یا جو situational ہوتا ہے یا انسان کو خود جب وہ تنہائی میں ہوتا ہے تب بھی اس کو یہ panic attack آ سکتا ہے panic attack ہونے کی بہت سی reasons ہو سکتی ہیں جس میں سب سے بڑی جو reasons ہیں آج کل ہمارے ادھر کھانے پینے کی کوئی روٹین نہیں سونے کی کوئی روٹین نہیں موبائل کا بہت زیادہ استعمال ہے exercise کی کوئی روٹین نہیں ہمارے بہت زیادہ fast food ہو گئے ہیں sugary food ہو گئے ہیں oily food ہو گئے ہیں بہت زیادہ مرچ میں سارنے والے کھانے ہیں alcohol کا بہت زیادہ استعمال ہے شراب cigarette کا بہت زیادہ استعمال ہے چائے کافی کا بہت زیادہ استعمال ہے یہ چیزیں آپ کے panic جو ہے وہ attack کو triggers کرتی ہیں جب انسان ایک بار panic attack کی situation کی experience کرتا ہے پھر وہ اس چیز سے ڈرتا ہے کہیں یہ چیز مجھے دوبارہ نہ ہو جائے اور اس چیز کو لے کے وہ بھاگتا رہتا ہے اس پورے بھاگنے کے procedure کو کہیں یہ دوبارہ نہ ہو جائے اور دوبارہ ہو گیا تو میں کیا کروں گا وہ اس چیز سے لے کے پورا عرصہ جو ہے وہ panic رہتا ہے پورا duration panic رہتا ہے یہ جو بھی duration ہوتا ہے اسے panic disorder کہا جاتا ہے ایک خیال جو آپ کو ڈراتا رہتا ہے ایک سوال جو آپ کے اندر رہتا ہے اور وہ آپ کو panic کرتا رہتا ہے گبرائے نہیں اگر آپ کو panic attack کا مسئلہ ہے تو یہ ویڈیو پرفیکٹلی آپ کے لیے ویڈیوز کو دوسروں تک شیئر کریں اس چینل کو سبسکرائب کریں ہماری مدد کریں کہ maximum لوگوں کی ہم مدد کریں اب جن لوگوں کو panic attack کا مسئلہ ہے سب سے پہلی چیز یہ کہ جب بھی آپ کو بھی panic ہو سب سے پہلے آپ نے ایک لمبی اور گہری سانس لینی ہے ناک سے سانس لیں اور مو سے چھوڑ دیں ایک بار لیں دو بار لیں تین بار لیں چار بار لیں پانچ بار لیں جب تک کہ آپ سمجھتے نہیں کہ آپ خود کو تھوڑا سا نارمل کر رہے ہیں دوسری چیز آپ نے خود کو relax رکھنا ہے کام رکھنا ہے خود کو کام کرنے کی بہت زیادہ اپنی کوشش کرنی ہے تیسری چیز آپ نے یہ چیز سمجھ لیں کہ یہ fight اور flight mood آپ کا activate ہے آپ اس چیز کو relax کر لیں کہ یہ جو کچھ بھی ہے it's temporary یہ دو منٹ کی کیفیت ہے چار منٹ کی کیفیت ہے پانچ منٹ کی کیفیت ہے چھے منٹ کی کیفیت ہے دس منٹ پندرہ بیس منٹ اس سے کوئی مرنے والا نہیں اگر کوئی مرنے والا نہیں تو میں بھی مرنے والا نہیں جب یہ چیز آپ کو relax ہو جائے گی جتنی جلدی آپ کو یہ چیز relax ہو جائے گی اتنی جلدی انہیں panic کو overcome کر لیں گے بڑا سا مسکرانا شروع کر دیں تھوڑی سی چیرے پہ smile لے آئیں ایک گلاس پانی پیئیں کمرے میں walk کرنا شروع کر دیں اپنے life میں گزرے ہوئے اچھے moments کو یاد کرنا شروع کر دیں وہ moments جو آپ کی زندگی میں طاقت رکھتے ہیں ایک energize آپ کو کر دیتے ہیں ان moments کو یاد کریں آپ کے کمرے میں کوئی ایک عادی picture ایسی ہونی چاہیے کوئی ایک عادی ایسی sinry ہونی چاہیے جو آپ کو energy دے میرے case میں میری ایک بچپن کی تصویر میرے کمرے میں ہے جس کو میں دیکھتا ہوں مجھے بچپن کی memories یاد آ جاتی ہیں تو میرا جو mind بہت زیادہ disturb ہوتا ہے وہ وہاں سے اس situation سے نکل کے دوسری situation میں آ جاتا ہے تھوڑا سا پودینہ اور تھوڑی سی صوف آپ موں میں ڈالنے اس کو چبانا شروع کر دیں تھوڑی سی برف لیں اگر گرمی ہے تو تھوڑی سی برف لے کہ اپنی ہتھیلی پہ رکھ کے اس کو محسوس کریں کہ یہ چیز آپ کے آپ کی body کے اور آپ کے mind کے coordination کو بحال کرے گی یعنی کہ دونوں چیزوں کو connect کرے گی آپ کو وہ چیز جو بھی محسوس نہیں ہو رہی جو brain fog کی آپ کیفیت محسوس کر رہے ہیں اس کیفیت سے آپ کو ہٹ آئے گی اس کے علاوہ ایک اور آپ نے exercise کرنی ہے ایک اپنے thumb کو لیں پہلے right side کے thumb کو لیں اور left side پہ ایسے hold کریں تھوڑی دیر آنکے بند کریں ناقصے سانس لیں ناقصے چھوڑیں اور اس کو تھوڑی دیر 90 seconds تک اپنے hold کرنا ہے 90 seconds آپ نے hold کرنا ہے 90 seconds 90 seconds اس طرف پھر again ایسے آپ نے thumb بنانا ہے ایسے mid mid میں ہتھیلی کے mid پہ آپ نے رکھنا ہے اور ایسے آپ نے پھر pressure کرنا ہے ناقصے سانس لینا ہے کوشش کریں آپ کا چہرہ smiling ہو face آپ کا بالکل مسکراتا ہو مسکراتا ہو face ہماری physiology کو change کرتا ہے آپ دیکھیں کہ جب بھی آپ nervous ہوں گے panic ہوں گے آپ کا چہرہ لٹک جائے گا آپ کی body جو ہے وہ لٹک جائے گی تو آپ کو body کے texture کو تھوڑا سا گیسٹر کو بدلیں تھوڑا سا اس کو relax کریں تھوڑا سا کام کریں چہرے پہ smile رکھیں انشاءالا آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا اس کے علاوہ اس کے علاوہ آپ یہ کر سکتے ہیں اگر آپ husband and wife ہیں یا گھر میں کسی بھی ایسے بندی کے ساتھ آپ کی بہت زیادہ coordination ہے آپ اس کو حق کر سکتے ہیں حق کرنے سے ہمارے اندر سیراتونین کی جو ہے وہ تعداد بڑھتی ہے ڈوپامین کی تعداد بڑھتی ہے اور لیڈیز میں oxytocin کی level بڑھتا ہے مردوں میں oxytocin کا level بڑھتا ہے جس سے ہمارے جو chemical imbalance کو balance ہونے میں کافی مدد ملتی ہے اور ہمیں ایک situation پہ کابو پانے میں کافی مدد ملتی ہے اس کے علاوہ آپ گھر میں کسی بندے سے gossip کر سکتے ہیں تھوڑی چھوٹی موٹی باتیں کر سکتے ہیں چھوٹی موٹی باتوں سے بھی آپ اس situation سے آپ اس منظر سے ہٹ جائیں گے جس منظر نے آپ کو بھی پریشان کیا ہوا ہے اس کے علاوہ آپ push ups کر سکتے ہیں آپ اٹھک بیٹھک کر سکتے ہیں physical activity کر سکتے ہیں exercise کر سکتے ہیں یہ آپ کو بہت زیادہ help کرے گی اور جو لوگ cooking کرنا چاہتے ہیں یا کوئی بھی اپنی hobby کرنا چاہتے ہیں ایسا کام جو نے کر کے بہت زیادہ خوشی ملتی ہے وہ کام کر لیں یہ ساری چیزیں آپ کے panic attack کو اس duration کو کم کرنے میں آپ کی بہت زیادہ help کرے گی اس کے علاوہ آپ bubble gum بھی کھا سکتے ہیں again it's silly but لگے گا لوگوں کے کئی بڑی silly چیزیں ہیں but یہ بہت زیادہ effective چیزیں ہیں یہ وہ چیزیں ہیں یہ وہ باتیں ہیں جو میں نے خود رکھ کے اپنے اوپر کام کیا fight اور flight ان دونوں چیزوں سے بچیں just خود کو normalize کریں relax کریں بھاگنا بھی نہیں ہمیں منظر سے اور لڑنا بھی نہیں ہم سے we have to like اپنے mind کو clear کرنے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی ہے it's not important for me کچھ دیر کی کیفیت ہے میں کچھ دیر کی کیفیت کو لے کے کیوں اپنے آپ کو پریشان کروں regularly business پہ walk کریں exercise کریں نماز پڑھیں اللہ کو یاد کریں اللہ سے جھوٹ جائیں جو لوگ دین سے جھوٹ جاتے ہیں اللہ سے جھوٹ جاتے ہیں وہ less anxiety less depression کا شکار ہوتے ہیں اپنے نین پہ کام کریں exercise پہ کام کریں walk پہ کام کریں خود کو بیزی رکھیں جتنا زیادہ ہو سکے صدقہ خیرات کریں اور اپنے آپ کو خوش رکھیں اپنے آپ کو positive رکھیں یہ ساری چیزیں آپ کو positive رکھنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے بہت زیادہ test کروانے کے لیے آپ اپنے test ضرور کروائیں test کروانا آپ کا حق ہے لیکن بہت زیادہ test کروانے سے بہت زیادہ doctors کے بار بار جانے سے صرف آپ کی فیز کا ضیاہ ہے آپ کے پیسے کا ضیاہ ہے جب ایک بار آپ کو clear ہو گیا کہ آپ کو panic attacks کا مسئلہ ہے آپ کا دل کرے گا کہ نہیں شاید اس ڈاکٹر کو نہیں پتا شاید اس hospital والوں کو نہیں پتا مجھے کسی اور بندے کے پاس جانا چاہیے میں بہت زیادہ تکلیف میں میں بہت زیادہ عذاب میں ہوں میں بہت زیادہ ایسی چیز نہ ہوں یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے یہ سب کو یہی لگتا ہے سب کا ایسا ہی خیال ہے کہ شاید ایسی وہ چیز جو ڈاکٹرز کو نہیں پتا چاہ رہی مجھے تو وہ بیماری ہوگی ہے جو کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تو وہ ہوگی ہے جو کسی کو پتا نہیں چاہ رہا ایسا کچھ نہیں ہوتا سب کے ساتھ یہی ہوتا ہے سب کے ساتھ یہی معاملات ہوتے ہیں اپنے آپ پہ کام کریں خود کو ریلیکس رکھیں انشاءاللہ جتنا آپ خود کو ریلیکس رکھیں گے آپ کو یہ پرابلم اتنی زیادہ کم ہوگی ایک بات بہت اہم یاد رکھے گا آپ اپنی زندگی کو بنانے اور مٹانے والے خود ہیں اگر آپ کو پانیک اٹیکس کا سامنے تو یہ جسٹ آپ کی اپنی میسٹیکس ہیں یہ جسٹ آپ کی اپنی گلتی ہیں جس کا خمیازہ آپ بھوت رہے ہیں اب یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ ان گلتیوں پر کام کریں اور خود کو ان سب چنوں سے بچا لیں ویڈیو کا احتدام یہی کرتے ہیں اپنا اور اپنے ساتھ جڑے لوگوں کا بہت زیادہ خیار رکھے گا اللہ تعالیٰ آپ کے لئے اور ہم سب کے لئے آسانیہ پیدا کریں السلام علیکم اللہ حافظ